بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پوڈکاسٹ میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ منٹور سے ملاقات کرواتے ہیں اور پھر اس میں سیلیکشن کرتے رہتے ہیں جناب کہ کن سے آپ کی ملاقات کرائی جائے کہاں سے آپ لن کر سکیں گے تو بہت سارے سبجیکٹس کے بارے میں تو پوڈکاسٹ ہم نے کیے کاؤس سے ریلیٹڈ کیے آڈٹ سے ریلیٹڈ کیے ٹیک سے ریلیٹڈ کیے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہمارے ایک بہت اہم کورسز جو چل رہے ہوتے ہیں آئی کیپ کی طرف سے پی پی کے کورسز اور ایم ایس آفیس کے کورسز تو اس کے اوپر گفتگو ہم نے نہیں کی تو اس کے لیے میں نے زہمت دی ہے جناب ہمارے بڑے ہی مشہور اور بڑے ہی کمپیٹنٹ جو منٹور ہیں ایم ایس آفیس کے سرطائی رزیز صاحب میں نے انہیں آج دعوت دی ہے کہ ان کے ساتھ ذرا گپ شپ لگاتے ہیں اور اس کورس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں سر آغاز یہی سے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا انٹروڈکشن دیجئے یہ کورسز کیا ہیں اور آئی کیپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں بیسیکلی سر یہ آہ میکروسوفٹ آفیس کا کورس ہے اور اس میں جو مین اس کا انگریڈینٹ ہے مین اس کا کمپوننٹ ہے وہ میکروسوفٹ ٹیکسل ہے اور اس کے ساتھ پاور پوائنٹ ہے اور ورڈ ہے اس کے لبا ہارڈ ویر سوفٹر کی کچھ بیسیک ڈسکشنز ہیں سنن کے ساتھ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی کنٹنٹس اس کے بتائیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سی اے کا سوڈنٹ ان کو پریکٹیکل آئیف میں جا ہے کہ اس کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے عامنہ سامنا ان چیزوں سے ہوتا ہے تو ان کے اندر اگر سکل فول ہوگا تو پھر وہ اپنے ٹاسک کو اچھے تری کیسے پرفارم کر لے گا تو اس لیے یہ تین کونٹنٹس بیسیک جو انہا آئی کے اپنے اس کورس کے اندر یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیسیک آئی ٹی کا نولیج آیا یعنی تھوڑا سا وینڈوز وغیرہ کا نولیج آ جاتا ہے سر اس میں وینڈوز کی بھی ڈسکشن ہے وینڈوز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے بیسیک ٹاسک اس کے اندر کیسے آپ نے پرفارم کرنا ہے کیونکہ بیسیک وینڈوز کے اوپر ہی ساری چیزیں رن ہو رہی ہوتی ہیں آفیس بھی انسٹال کریں گے تو آپ وینڈوز کو اپریٹ کرتا بھی کریں گے کوئی بھی سوفٹر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو وینڈوز تو بیسیک یعنی سکل آنی چاہیے سب کو تو وینڈوز کی بھی ڈسکشن ہے اس کے علاوہ کیونکہ اکاؤنٹنٹس نے جا کے کام کرنا ہوتا ہے آفیس اپلیکیشن کے اوپر اور اس میں سب سے زیادہ جو ورکنگ ہوتی ہے وہ ایکسل کے اوپر ہوتی ہے اور لیٹرسی تو وہ ہے اس کا ایکسل ہے اس کے علاوہ ورن ہے پاور پوائنٹ ہے یعنی آفیس کا تھوڑا سا ایک بیسیک لیول پر انٹرڈکشن ہے جی اس میں بیسیک سے لے کے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ لیول تک ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو ایڈوانس لیول کی کنسلور ہوتی ہیں وہ بھی اس کے نظر شامل ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے لیکن انٹرمیڈیٹ لیول تک انٹرمیڈیٹ لیول تک یہ ایک کورس ہے چھیک ہو گیا یعنی اس میں اگر یہ سن کر لے تو اپنے وہ ٹاسک کو پریکٹیکل لائف میں جا کے اچھے طریقے سے پرپورم کر سکتا ہے اچھا یہ بچے جو ابھی ہمیں سن رہے ہوں گا نا یہ ذرا پریکٹیکل لائف اب انہوں نے کیونکہ دیکھی نہیں ہے یہ بکش نالج کے اندر زیادہ کام کر رہے ہیں یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ آرٹیکلز میں جائیں گے اور فرم میں جا کے جو آپ کو کام کرنے پڑیں گے جو رپورٹس بنانی پڑیں گی جو آڈٹ کے درمیان ڈیفرنٹ انیلیسز کرنے پڑیں گے ان کے اندر ہمیں ہیلپ ملے گی اور ہم اس کو سیکھ کر وہاں اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے جی بالکل اصل میں آئی کے اپ بیل رناؤنڈ ارگنیزیشن ہے اس کو سارے پریکٹیکل آسپیکس کا پتہ ہے تو اسی کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے اور اس میں ان تینوں اپلیکیشنز کے جو فیچرز انہوں نے شامل کی ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے استعمال کرنے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے روٹین کے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جن فیچرز کو ضرورت ہوتی ہے ایکسل ورڈ پاور پائنٹ کی تو وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں یعنی اس میں اس کو کر لینے کے بعد سرون اتنا سکلفل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو کمپیٹر کے اوپر بیٹھ کے افیشنٹلی پرفارم کر سکتا ہے افیشنٹلی پرفارم کر سکتا ہے چھیک ہو گیا زبردست یہ بتائیے کہ آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہو کر آپ نے ان کورسز کو پڑھانا بھی شروع کر دیا اور آپ اس سائیڈ پر مطلب تھوڑا آئی ٹی 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 آپ کا آئی ٹی کی طرف آ گیا حالکہ بینگ این اکاؤنٹنٹ آپ کا ٹیلٹ فینینشل ضرور در ہونا چاہیے تھا تو یہ یہ کیا ہوا لائف میں اور کہاں آپ کا ٹیلٹ ادھر آ گیا یہ اصل میں صحیح کیسے تھے کہ انسان کا اپنے اندر کا ایک پیشن ہوتا ہے کسی چیز کو لرن کرنے کا تو وہ سٹورنٹ ٹی 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 پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے بعض کو آئی ٹی کی چیزیں اچھی لگنا شروع جاتی ہیں تو میں جب سٹورنٹ ٹی 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 ٹ تو جب میں ان فیچرز کو دیکھا میرا انٹرسٹ بھی بڑھا پھر میں نے ان کو لنگ کرنا شروع کیا اور انٹرسٹ بڑھتا رہا تو اس کیسے کرتے کرتے رہے اس ایڑیا کی طرف جوہاں میرا رجحان بن گیا اور میں نے خود بھی الحمدللہ لنگ کیا پھر کافی حد تک اور یہ میری جو لرننگ تھی وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کہہ لیں لرننگ بائی پریکٹس کہہ لیں سیلف لرننگ جوہاں میرا یہ سنیریو چلتا رہا اور الحمدللہ بیسک سے ایڈوانس کام کرنے کا مجھے کافی موقع ملا لنگ کا بھی موقع ملا کیونکہ یہ ایپلیکیشن ایسی ہیں کوئی بھی سوپٹوئر ہے جب آپ اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں اس کو پرکٹس کرتے ہیں یوز کرتے ہیں پھر آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آپ لرننگ کرتے ہیں ان کے اوپر لرننگ بھی چلتی رہی کام بھی چلتا رہا اور ایک اورگرننگ کے اندر میں جو میں جو آپ کر رہا تھا تو اس میں کافی زیادہ موقع ملا لرننگ کرنے کا اس حوالے سے کہ اس اورگرنزی سب کا ڈیٹا بیس بنانے کا موقع ملا پھر ڈیفرنٹ منیجمنٹ ریپورٹس کے لیے ڈیفرنٹ ایڈوانس فارمولیز غیرہ کو ڈیویلپ کرنا اس کی پریکٹس کا موقع ملا تو یہ جو میری لرننگ ہے یہ لرننگ پریکٹس کے درہو چلتی دی پھر آن لائن ٹوٹوریلز بھی میں سرچ کرتا تھا کافی میرا ٹائم بات پوری پوری رات میں ٹوٹوریلز کے ذریعے سے جانا لرننگ کرتا رہتا تھا اور ڈیفرنٹ فارمز کو میں نے جوائن کیا ایکسل کے ڈسکریشن فارمز غیرہ کو اس سے بھی کافی لرننگ ہوئی تو پریکٹیکلی کافی علمالہ کام کرنے کا موقع ملا یعنی اب تک اگر آپ کہیں تو اٹھارہ سال دقریباً علمالہ ہو گئے میں ایکسل پر کام کرتے ہوئے اور سیکھتے سکھاتے ہوئے اور اس لیے ابھی بھی علمالہ چلنا ہے زبردہ نہیں یہ تو بات میں بھی آن ریکارڈ لانا چاہوں گا بلکہ جب میں اپنی سٹوڈنٹ لائف میں تھا تو مجھے بڑا شوک تھا ایکسل میں بہت زیادہ میں نے کام کیا ہوا تھا تو میں کبھی اپنے اس وقت جو ینگ جب ہم تھے تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ ایکسل بنانے والے کوئی اتنی ایکسل نہیں آتی ہوگی جتنی مجھے آتی ہے میرا یہ دعویٰ ہوتا تھا لیکن پھر ظاہر ہے پریکٹس جب آپ کی چھوٹ جائے تو وہ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو میں ہمیں حل بتا دیں یہ ہمیں کرنا نہیں آ رہا تو یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ہم آپ سے بھی گائیڈ لائن سلسلے میں لیتے رہتے ہیں میں بلکہ ایک اور چیز یہاں پہ آئیڈ کروں گا کہ ایکسل کی ٹریننگ جو سٹارٹ ہوئی میری لائف میں میں نے یعنی ٹریننگ دینا جو سٹارٹ کی وہ بھی ایک ایسی واقعہ ہوا کہ اگرینزیشن میں میں کام کر رہا تھا تو ڈیفرنٹ ہمارے کولیگ سے دوسرے ڈیپارمنٹ سے کام کرنے والے وہ پوچھتے رہے تھے اپنے مسائل کی ایکسل پر یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم نے یہ ریپورٹ بنانی ہے یہ اس لیے سے ہم نے پرینڈنگ کرنی ہے یہ ایشو تو ان کو میں گائیڈ کرتا رہتا تھا اللہ اللہ کی توفیق سے تو اس میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافی زیادہ جو ہے لوگ مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے تو میری اپنی جو ورکنگ تھی وہ تھوڑی ڈیسرپ ہونا شروع ہی تو میں نے پیان کیا ان سب کے ساتھ سب کو بٹھا گئے میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک کورس ڈیزائن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بیسک جو چیزیں ہیں جن کو آپ لن کر لیں گے تو آپ اپنے ڈی ٹو ڈی ٹاسک آسانی سے پروفارم کر سکتے ہیں تو پھر میں نے ایمپلائیز کے لیے اپنے کولیگز کے لیے کورس ڈیزائن کیا اور ان کو ٹریننگ دینا شروع کی کچھ عرصہ وہ چلا انہوں نے بیسک چیزیں لرن کی تو یہ بات سٹورنٹس کو بھی پتا چل گئی یعنی میں جس ارگنیزیشن میں تھا اس میں سٹورنٹس کا آنا جانا بھی تھا تو پھر انہوں نے بھی مجھے کہا کہ سر آپ ہمیں بھی یہ ٹریننگ کروائیں تو پھر سٹورنٹس کے لیے جو انا وہ ایک بزنس ایکسل کے نام سے ایڈوانس ایکسل کا ایک کورس علمہ اللہ ڈیزائن ہوا اور وہ کافی عرصہ چلتا بھی رہا تو سورنٹ اس میں سورنٹ بھی آتے رہے اور اس میں ڈیفرنٹ اورگنیزیشن کے جو امپلوائیز ہیں وہ بھی کرتے رہے کافی عرصہ یہ کورس چلتا رہا بلکہ میرا خیال میں سر یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسٹ آپ کے پاس ہے اور ایک نعمت سے کم نہیں ہے بچوں کے لیے یہ کہ انہیں ایک ایسا منٹور مل جائے جو اسی وقت اکاؤنٹ بھی ہو اور پھر وہ آئی ٹی بھی سکھا رہا ہو کیونکہ آئی ٹی کے پروفیشنل تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن انہیں اکاؤنٹ کی نیڈز کا پتہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک خاص فیچر ہوا آپ کی کلاس کا کہ جہاں پہ وہ بندہ اکاؤنٹ بھی ہے اسے اکاؤنٹن کی نیڈ بھی پتہ ہے اکاؤنٹ نے اسے کہاں یوز کرنا ہے وہ ہی انسٹرکٹر بھی ہے تو یہ مطلب پوزیٹیو بینیفٹ ہے اس کے اندر جی الحمدللہ اس میں مجھے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے لہمدلہ کیونکہ اپنا بھی آکاؤنٹن کا بیک گراؤنڈ ہی ہے تو اس میں زیادہ جو ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آکاؤنٹ ہی ہوتے ہیں آکاؤنٹ سی بارمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسی سے ریلیونٹ ریکارڈز مینڈن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پریکٹیکل جو ہیں وہ ایکزیمپلز مل جاتی ہیں ان کو پریکٹیکل ایکزیمپلز کے جیسے جب کوئی فیچر سمجھا جاتا ہے تو وہ زیادہ اس کو پک کرتے ہیں ہم نے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے سر یہ بتائیے آئی کیپ نے آپ کے کورس میں یعنی ایم ایس آفیس کے کورس میں آئی کیپ نے ایک لیبرٹی دی ہوئی ہے کہ یہ کورس بچے آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کالیج میں لیب آویلیبل ہے وہاں بھی کر سکتے ہیں جنرلی آپ کی پریفرنس کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں بچہ زیادہ اچھی لرننگ کر رہا ہے سر اس میں دونوں طرح سے بچے کے پاس اوپشن آویلیبل ہیں فیزیکل وہ اگر آ کے کرنا چاہے ویلین گوڈ لیکن اگر زیادہ تر سٹورنٹ تو زیاری بات ہے سارے کے سارے ٹیچر کو یا کالیج کو جو ہے نا وہ اپروچ نہیں کر سکتے ہیں دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آن لائن آہ کورسیز آویلیبل ہیں آئی کیپ کی طرف سے آلاوڈ بھی ہے کہ وہ اس آن لائن لے سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اپنے جو لیکچرز ریکارڈ کی ہیں آہ آن لائن سٹوڈنٹس کو دینے کے لیے تو وہ اس پیٹرن کے ساتھ کی ہیں کہ اس میں سٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے انڈیپینڈنٹی ان لیکچرز کو سن کے آسانی کے ساتھ سارے کے سارے فیچرز کو انڈرسینڈ کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اپلائی کر سکتا ہے جو ہمارے آن لائن لیکچرز ہیں اس میں صرف دسکشن نہیں ہے بلکہ ساری ساری پریکٹس فائلز ان کے پورٹل کو شیئرڈ ہیں اور ان پریکٹس فائلز کو جب میں لیکچرز سٹارٹ کرتا ہوں لیکچر کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ساری 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 پریکٹس فائلز کے اوپر ہیں یعنی سٹوڈ کرنا آجاتے کہ آپ نے اب یہ لیکچرز سٹارٹ کرنا ہے تو یہ والی فائل آپ نے open کرنی ہے لیکچر کے دورانی میں سٹوڈ کو بتا جاتا ہوں اب یہ والی فائل open کرنا ہے یہ تو بڑا میں میں تو خود فیسنیٹیٹ ہو رہا ہوں یہ سن کے اچھا یہ تو بڑا انگیجنگ قسم کا لیکچر پلان ہوا یعنی بچے کے پاس پہلے سے ایک فائل موجود ہے پریکٹس فائل موجود ہے اور آپ اسی پریکٹس فائل کی مدد سے لیکچر کنڈک کر رہے ہیں اور بچہ گھر میں اسی پریکٹس فائل سے پھر اسی کے اوپر سا سا پرفارم کار اچھا بچے نے پرفارم تو کر لیا بچے کو پتہ کیسے چلے گا کہ ٹھیک ہوا ہے پرفارم یا غلط ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ساری ساری جو پریکٹس فائلز ہیں ان کا سلوشن بھی بنا کے ہم نے پورٹل کے اندر دیا ہوئے ایک طرف تو نارمل پریکٹس فائلز ہیں جو انسالڈ ہیں اور دوسری طرف سالڈ فائلز بھی ہیں تو بچہ لیکچر کے دوران ساری چیز پریکٹس کرتا رہے گا اور پریکٹس کرنے کے بعد پھر وہ اس کو کمپیر کر سکتا ہے سلوشن کے ساتھ کہ اگر کئی مسٹیک آ رہی ہے یا کئی اسے اپلیکیشن کی اپلیکیشن میں یا کسی فیچر کو اپلائے کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو وہ سلوشن کے ساتھ اس کو کمپیر بھی کر سکتا ہے زبردست کیا بات ہے آپ نے تو بڑا زبردست ایک اس کا مطلب ہے انگیجنگ کانٹینٹ کریٹ کیا ہوا ہے very good objective یہی تھا کہ student ان کو کی پرابلم نہ آئے اور practical nature کا انہیں experience ملے اس course کو کرتے ہوئے یعنی صرف فیچرز کو لرن کر رہے ہو یا فیچر لرن یا وہ جیسے بچے کہتے ہیں یا میری ایک legal requirement پوری ہو جائے وہ نہ ہو بلکہ بچے کا ایک interest create ہو جائے interest create جو وہ سامنے بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے ان کے سامنے ایک scenario ہوگا مثال کی طور پر sales کا data ان کے سامنے ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کے اپنے report بنانی ہے summary بنانی ہے اور وہ practically اس کے اوپر کام کر رہے ہیں lecture بھی سنے ہیں ساتھ ساتھ perform بھی کریں تو اسے interest بھی develop ہوگا لننگ بھی ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اچھا سر بچے نے سیکھ لیا اس کے hours جتنے recommended hours تھے یا جو content تھا اس سے plus minus آپ نے کچھ اس کو سکھا دیا اب یہ بچہ practical life میں چلا گیا اب یہ سمندر میں اتر گیا اصل میں نا اب اسے کبھی سمندر کی لہریں تھنگ بھی کریں گی تو پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں بالکل ایسا ہوتا بھی ہے اور ہوتا آیا بھی ہے ابھی بھی ہو رہا ہے کہ students جو qualify کر جاتے ہیں اس course کو مکمل attend کرنے کے بعد تو practical life میں جب جاتے ہیں articles جوائن کرتے ہیں یا کسی job کو start کرتے ہیں تو ان میں problems آتی ہیں پھر ذہری بات انہوں نے فرس ٹائم کیا ہوتا ہے اور practical scenarios بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا data کی understanding لینا پھر requirement کو سمجھ کے features کو apply کرنا اوپر فوری طور پر سن کے لیے آسانی نہیں ہوتی اس میں تو اس میں پھر سن کو میں نے یہ facilitate کیا ہوا کہ وہ workshop group کے طرح مجھ سے ڈابتہ کر سکتے ہیں اپنا problems screen shots یا اپنے data file میں اسے share کر لیں email کر دیں اور پھر میں ان کا solution یا ان کو guideline جو بھی دینی ہوتی ہے وہ ان کے ساسا دیتا رہے تو کورس ختم کورس کے درمیان تو وٹس اپ group کی facility available ہے یہ ہے وہ تو بالکل ہے وہ تو compulsory ہماری مطلب جو رائز کی ہماری اپنے norms ہیں اس کے اندر ہی شامل ہے لیکن آپ اس کے بعد بھی بچے کو اپنا وٹس اپ group دے رہے ہیں اچھا زبردہ lifetime کیا بات ہے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی اور اچھا اسی لئے بچے آپ کو مرشد اور ذناب واپسد وہ سیکھتے رہتے ہیں very good lifetime بچے آپ کے ساتھ attached ہے اسے کہیں problem آ رہا ہے تو اس سے سیکھتا رہے اس میں وہ بچے کا بھی فائدہ اور میرا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے practical scenarios بچوں کی ذریعے سے مجھ سے آتے رہتے ہیں مجھے اپنی practice files مجھ سے share کرتے ہیں تو اسے ہمزہ میری اپنی بھی learning ہوتی ہے میں اس پر working کر کے پھر بچوں کو feedback دیتا ہوں ان کی بھی learning ہوتی ہے اچھا مجھے تو اپنی جوانی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج یاد آگی کہ مطلب میں تو وہاں یادوں میں پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں بڑا اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھا کرتا تھا ایک وقت میں اب تو نہیں obviously کہ مجھے excel بہت زیادہ آتی ہے تو صرف کیا ان بچوں کو جو icap کی requirement ہو گئی کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا plan بھی ہے کہ اس کے بعد ان کو تھوڑا advance level سکھایا جائے تاکہ یہ real life میں اور زیادہ excel کر سکیں کیونکہ it کے اردگرد ہی ساری دنیا گھوم رہی ہے اب تو اس میں صرف ہی plan یہ ہے کہ بچے جب یہ course کر کر جاتے ہیں تو اتنے وہ competent ہو جاتے ہیں skillful ہو جاتے ہیں کہ اپنے routine task کو وہ perform کر لیں لیکن obviously practical life میں جیسے آپ نے بتایا کہ سمندر ہے اور اس میں وہ چلے جاتے ہیں تو سمندر میں تو بڑی بڑی ویلز بھی ہوتی ہیں اور بھی بڑے خطرنا چیزیں ہوتی ہیں تو practical life میں جا کے snare use کافی difficult بھی ہو جاتے ہیں جیسے بھی recently ہماری ایک student تھی انہوں نے اسے ایک file شیئر کی اور اس file کے اندر ایک amount تھی ایک figure تھی اس کو منس کے اندر بائی فرگیٹ کرنا تھا جنوری کے اندر کچھ ہماروں لکھ نہیں دی کچھ فائر بڑی میں کچھ مارس میں آن ورڈ اس طرح سے تو یہ سنیریو انہوں نے مجھے بھیجا کے سب میں اپنی طرف سے تو بہت ٹرائی کیا مجھ سے نہیں ہو رہی کچھ کنڈیشنز ہی ان کنڈیشنز کے accordingly منس میں اس کو بائی فرگیٹ کرنا تھا تو وہ file جب انہوں نے مجھے بھیجی تو مجھے بھی اس پر working کرنے میں کچھ time لگا لیکن یہ ہے کہ اس پر working کر کے formula جو develop ہوا میں نے پھر ان کو بھیج دیا تو ظاہری بات ہے وہ یہ scenario جو ہے اس طرح کا scenario student کو آتا رہتا ہے ان کو phase کرنے پڑ جاتے ہیں problems difficult scenarios آ جاتے ہیں پھر وہ ساتھ سے share کرتے رہتے ہیں اس پر working کر کے الحمدللہ پھر ماں ان کو return کر دیتا ہوں ساری پر زبردست جی آپ تو بہت ہی زبردست نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا سیر آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اندر یہ ذوک اور شوک پیدا کر دے کہ وہ آئی ٹی کے ساتھ اور particularly اب تو artificial intelligence کے ساتھ اپنے آپ کو link کرے تو کیا یہ جرہ سیم بھی ہم create کر رہے ہیں اپنی classes بچوں کے ساتھ جی اصل میں یہ جو courses ہیں ہمارے ہم تو اس course کے حوالے سے بھی discussion کر رہے ہیں آئی cap کا جو course ہے تو اس course کو جب بچہ join کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو importance بتائی جاتی ہے کہ اس کی importance کیا ہے آپ نے practical life میں جا کے کیسے کام کرنا ہے اور یہ applications اس کام کو کرنے کے لیے کیوں ضروری ہیں کیسے ضروری ہیں تو جب یہ چیزیں اس ان کو بتائی جاتی ہیں کچھ practical scenarios ان کو بتائی جاتے ہیں کچھ files شیئر کی جاتی ہیں تو automatically بچہ پھر feel کرتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے یعنی بچہ qualify کرنے کے باوجود اگر skillful نہیں ہے ان applications کے اوپر دائر زمانے کے ساتھ اگر وہ نہیں چل رہا تو تو پھر اس کو problems آتی ہیں تو automatically بچے کے اندر بھی ایک feeling اسی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو یہ course ہے یہ learning by doing ہے یعنی اس میں practice files کے اوپر ہم سارا کام کرواتے ہیں اور practice files کے اندر میں نے different scenarios بنائے ہوئے وہ میں نے سارے practical aspects کو دیکھ کے اپنے past experience جو تھوڑا بوت ہے اس کو سامنے رکھیں نہیں نہیں سر تھوڑا بوت نہیں ہے mashallah بہت زیادہ experience ہے آپ کا الحمدللہ اس میں ہی ہے کہ practical life میں excel کے کون کون سے features کو use کر کے کس کس طرح کے problems کو solve کیا جا سکتے ہیں اس کو میں نے practice files کے اندر شامل کیا ہوا ہے تو اس جب ان practice files کے اوپر کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے جو concepts ہیں practical point اسے وہ کافی اتا کلیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں حضب دست سر کیونکہ ہمارے پاس time short ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گفتگو کو کسی اور time پہ بھی continue کریں گے میں آپ کا بیاد مشکور ہوں جناب اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے بچے وہ خوش قسمت ہیں جن کو آپ جیسے منٹور مل رہے ہیں جو الحمدللہ نہ صرف ان کو skill سکا رہے ہیں بلکہ وہ خود ذاتی حیثیت میں ان کے پاس ایک زبردست role model ہیں انہیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اور ان کی جو IT کی skills ہیں اس کی تربیت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول کرے جی اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ attach کر کے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے نہیں جناب آج ہم نے آپ سے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر بات کی جناب بلکہ مجھے تو خود یقین جانے بڑا مزہ آیا اس ساری گفتگو کو کر کے اور مجھے اپنی جوانی آدھائی اور میرا بھی جی چاہ رہا ہے آج سے جا کے نا جیسے ہوتا ہے نا دوبارہ سے exercise چروع کرتے ہیں یار fit ہونا ہے تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے بھی excel میں fit ہونا چاہیے اور سر کی رہنمائی لینی چاہیے لیں جناب انشاءاللہ کسی نیکس پوڈکاوٹس میں آپ سے ملاقات ہوگی بیسٹ اپ لیکن موسیقا